میں چٹے رنگ کا ایک پجابی پنجابی نہ بول سکے جب آپ اتنے سیلف سینٹرڈ ہو جائیں گے آپ اتنے کونسٹیپیٹڈ ہو جائیں گے کلچرل پرائیڈ آپ کا گیا ایم بون لہوری مجھے اتنے پرائیڈ تھے لہوری ہونے کہ انہوں نے سارے چین لیے میرا بیٹا ہے میں اپنے بیٹے سے اپنی زبان میں بات نہیں کر سکتا میری دو بیٹی ہیں میں ان سے پنجابی میں بات نہیں کر سکتا عام نے زبان بھی چین لی دو دریا بھی میرے بیج دی ہے میرا کلچرل پرائیڈ بھی لے لی میرے سے بسند بھی لے لی میرے میلے بھی لے لی اور مجھے ایک ہی کثارسز ملا ہے کہ یا ٹاک شو میں دیکھتے ہیں کون کس کو زلیل کر رہا ہے ای بی کم ای سیڈیسٹ اپسلولی مائی پلیئری سیڈیزم ہم پاکستان میں اس کلچر میں اس عامریت نے جس میں ہم پل رہے ہیں سوائے ایک دوسرے کو زلیل کرنے کے بارے پاس اور کوئی پلیئر دی ہے ٹھیک ہوگی آشن صاحب جیسے ملک صاحب فرما رہے تھے ہم وینس ٹی وی پر کام کریں بیک گراؤن میں انڈین لڑکے لڑکیں کام کریں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیر سے کمیس کیوں اٹھا کے دکھاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا انڈین چینل کوئی دکھاتے ہیں کوئی ٹاک شو ہوتے ہیں کوئی لائف شو ہوتا ہے یا ایک دوسرے کو زلیل کرتے آپ کسی شو میں اور واقعہ آپ انڈین شو دیکھیں وہ سٹیج شو دانس ہو رہے ہیں میزک ہو رہے ہیں اور ہمارے ہوتے ہیں کہ چار بٹھا دیتے ہیں اور مجھے پوچھے نا جب یہ پہتے ہیں لوگ کیسا تھا ہمارے یہ مورننگ شو بھی ہوتے ہیں کچھ سال پہلے ہوتے ہیں ہاتھ تین تے نو میلے کام کرے گرے گرے مجھے بتائے گا سنوبر زبا یہاں چینلز کی بات کریں تو اتنے مورننگ شوز بھی ہوتے ہیں اور بھی بڑی اچھی ریپورٹس ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ انٹرٹینمنٹ جو مورننگ شوز ہوتا ہے لیکن وہ مورننگ شوز تو ہوئے ایک ختم ہوگا لیکن جس میں پاکستان کی کوئی سی تصویر نہیں بتائی جاتی جس میں کہ ان کو اتنا خوبصورت انویٹیشن ملے کہ وہاں جگہ واپس میں باتیں کرتے ہیں کچھ گھانہ گھاری یعنی ریسرچ بیس وہ پرگرام نہیں ہے پاکستان کے پاکستان کے ایسی چیزیں بنایا جائے پھر میڈیا اس کو دکھائے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں ایک پونٹ کے پیچھے ایک سو بھتاریس روپے ملتی ہے ہنڈرنٹ فورٹی ٹو ٹائم زیادہ مجھے بلکل ہی لگتا ہے اگر میں پانچ سو روپے کسی کو رکشے والے کو جا کسی ڈرائیور کو دے دیتی ہوں کیا ہے دو تین پونٹ یہ تو وہ یہاں پہ زیادہ آکے اگر ٹوریزم کریں گے سہر و سیاد کریں گے اور آپ کا پتہ ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں کئی انگریز تو وہاں کے رہی جاتے ہیں ان کو وہ جو نیلم وادی اتنی اچھی لگتی ہے یا بالا کورڈ یا ایپٹا بات کی جیتی بھی خوبصورت یہ ہو گیا گلگیت ہو گیا چترال ہو گیا یہ ساری خوبصورت جگہ ہیں ان کی طرف کیوں نہیں گورنمنٹ توجہ دیتی ہے اور پھر میڈیا بتائے آگے کہ یہ ڈیویلپمنٹ لی ہے دوسرا یہ ہے کہ میرا خوال ہے دوبائی والوں کو جو مشورہ دیا تھا وہ پاکستانی نے دیا تھا کہ آپ دوبائی کو ایسے اسٹابلش کریں ایسے ڈویلپ کریں خود نہیں کیا خود نہیں کیا ہم نے کوریا کو سکھایا پھر اسی سے ہار گئے دیکھیں ہمارے پاس اتنی جگہ ہے ابھی ہم لوگ لندن سے آئیں تو دوبائی والوں نے کیا کیا ففٹین پاؤنڈ ایکسٹر پر کو سٹاپ آور کر لیں ہم نے چار دن سٹاپ آور کیا اور میرا خواہل ہے سیونڈر ایٹھنڈر پاؤنڈ ہم نے سپینڈ کر دیا ہوتل میں ٹھہرے ٹوریزم کی یہ ڈیزرٹ میں گئے وہاں کھانا کھایا میوزک سنا سفاری گئے سو ویڈ سپینڈ لڈاڈ منی تو بات ففٹین جو اٹریکشن تھی وہ ففٹین کے ہم ففٹین پاؤنڈ دے کے فور ڈے ایکسٹر سٹے کر لیں گے اور پھر ہم پاکستان چلے جائیں گے ہم لوگ یہاں نہیں کرتے یہ چیزیں اور یہاں پہ جو جو غلطی سے آ جاتا ہے اس کا وہ حشر کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی جا کے بتائیں کہ پاکستان نہیں جانا کسی اور ملک آپ چلے جائیں ٹرکی دیکھیں کتنا ڈوالپ کر گیا ہے دو گورنمنٹ آئیں اچھا ان کو پرائی منیسٹر ملا اس میں میں لیکن سب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جیسے انہوں نے بات کی انٹریوشن بنی ہوتے ہیں ڈلیورنس ہوتی سٹکچر بنا ہوتا نیچے انفرسکچر آپ کا پورا حالات اچھے ہوتے تو شاید میڈیا بھی اچھی پکچر بیش کرتا چونکہ اتنا ورس حالات ہو چونکہ ہیں جیسے 149 چینلز ہیں کیوں نہیں مل کے ایک آرگنائزیشن بنائیں اسی میں اپنے رولز سیٹ کریں گورنمنٹ کا اس میں آپ اگر مل کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہ سیٹ رولز ہیں کہ یہ ایڈکیشن ہونی چاہیے یہ آپ نے اگر جنرلسٹ ہیں تو آپ نے جنرلزم کہاں سے کی یعنی امکلیمیٹیشن بھی ہو اور ایک رولز ہو ملک صاحب یہاں بارڈیز بھی ہیں نیوز پیپر کے لیول پر بھی اور اس کے علاوہ ہمارے صاحبیوں کی بھی تنظیمیں ہیں ایک تو ہم اس طرح کے رولز نہیں بنا پاتے زرہ کوئی بار آتی ہے گورنمنٹ تھوڑا سے چیک کرتی ہے ہمارا شروع شراب بھجیتے ہیں میڈیا کی یا ازادی پر یا صحافت کی ازادی کے اوپر کوئی قدگن لگ رہا ہے کیوں ہم ایک وہ باڈیز مجود نہیں اتنی افیکٹیو دوسری بات ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا جیسے گروہ کر رہا ہے اس طرح کی کوئی باڈی بنا دینا اس طرح کوئی سسٹم بنانا جو سٹرانگری چیک کرے وہ میڈیا کو جو گروہ چل رہی ہے دس گیارہ سال کے اندر ہم نے تیزی سے جو اچیومنٹ کیا اس کو پھر رکاوٹ پیدا کرے گی نقصان پچھائے گی احسن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ٹائم میں ہم انٹرونی نہیں کر سکتے دیکھیں دو طرح کی دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں ایک ہیومن انٹلیکٹ کسی چیز کے ہوتا ہے ایک چیز کے پیچے نیچر ہوتی ہے نیچر کے پانی آنا ہیومن انٹلیکٹ نے سوچا ڈیم بنالو پانی بچالو میرا حل میں ہمارا ہماری ٹریڈیشن رہی ہے آپ نے کام تو نہیں کرنا مجھے اتنا غصہ ہی آپ نے بسند پر پبندی لگا دی اور دنیا میں سپریم کورٹ پتہ نہیں کیا کیا فیصلت کرتی ہے گلے لوگوں کے کٹیں گے وہ ایک علاقی ایشو ہے بسند سے علاقی ایشو آپ کی سپریم کورٹ انٹروین کام کر رہی ہے بسند نہ مناؤ میرے گھر میں شادی ہے سپریم کورٹ کہتی ہے یہ پکوئی ہے نا پکوئی ہے دنیا میں اس طرح انسٹیوشن کام کرتے ہیں سپریم کورٹ انٹروین کر رہی ہے ورنڈیش کر دو خدا کا واسطہ ہے بیڑا گھرک کر دیئے پورے پنجاب میں ایک ہی پرائیٹ تھا بہت ساری بچیوں کے والدین نے تو شکر ادا کیا ہے نہیں کوئی آپ قربت بڑھا رہے ہیں آپ جیسے لوگ جو ہے نا جو پاسن کو فقیر بنانا چاہ رہے ہیں اور الحمدللہ آپ نے بنا دیئے جو میں لاس بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کی جو جنرلسٹ کا ایشو ہے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے یہ کام ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اب یہ اس کی نیچرل پوزیشننگ ہوگی یعنی سال میں اتنا شور ہو گیا اب یہ کیپٹلسٹ مارکٹ فورز جو ہے نا جو بیس چینلز ہوں گے جس میں محضب لوگ ہوں گے جس میں کیونکہ پاکستانی بیسیکلی انٹیلیجنڈ لوگ ہیں یہ صحیح اور غلط کا بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ یہ دس سال بعد جب آئیں گے یا پانئی سال بعد آئیں گے اس میڈیا میں سینٹی آ جائے گی اس میڈیا میں بہا آ جائے گا اور رسپونسیبیلیٹی آ جائے گی کیونکہ دیکھیں انفارچنیڈلی ہم نے انٹیلیکشلی اس کو نہیں پکڑا تھا اب یہ نیچرل گروہ سے جائے گا بات میں سمجھ دوں کہ بہت ہی اچھی جو ملک صاحب نے بھی کی کہ انسٹیٹوشن ہمیں بنانے ہوں گے ایک سٹرانگ ڈیموکریسی جب ہوگی انسٹیٹوشن بنے گے تو آٹومیٹکلی جو میڈیا جو ہے وہ بھی آپ کا ایک انسٹیٹوشن کی شکل اختیار کرے گا کام بھی میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک مربوط انداز سے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت بات کی لیاقت حارون صاحب نے بھی کہ ہمارا میڈیا کیوں ایسا کرتا ہے کہ ہم اپنے ہی پیٹ سے اپنی کمیز اٹھا کے اپنی حالت دنیا کو دکھاتے ہیں کہیں نہ کہیں اب کچھ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے خود بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی امیج ہمارے کام سے دنیا بھر میں کیا بن رہی ہے پاکستان سارا برا نہیں ہے پاکستان میں اتنے بھی برے حالات نہیں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں ہمیں وہ بھی دکھانا چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظوں کے سائم میں رکھیں آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے رحمت بھلائی اور بہتری کا باعث بن اپنے مزبان سنزیہ کو اجازت دیجئے اللہ